اسلام علیکم جی ہم لوگ آج نا ایک شو روم پہ ہیں ہوئے ہیں میں نے کہایر کیوں نا آپ لوگ کو یہاں پہ ایک سروے کروا کے دوں جو پرائیسز بہت زیادہ کم ہو رہی ہیں اور اس کے ریلیٹر جو شو روم والے لوگ ہیں ان کا کیا خیال ہے کیونکہ ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہر گاڑی کی جو پرائیس ہے بہت زیادہ کم ہو جائے گی ابھی جو ہے میرے ساتھ یہاں پہ وجدان صاحب ہیں یہ گاڑیوں کا کام کرتے ہیں تو ان سے ہم ان کی رائے لیتے ہیں کہ یہ کون سی گاڑی ان کی ن نظر میں آپ کو لگتا ہے کہ اور سستی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی اس کی کیا ریزن ہوگی جی اسلام علیکم وجدان بھائی جی والیکم اسلام کیسے ہیں جی آپ کی نظر میں کون سی گاڑی آپ کو لگ رہا ہے کہ اور ایک کو کمپنی ہے جو پرائیس گرا سکتی ہے جیسے اب اس ٹونک کی پندرہ لاکھ ہوئی ہے اس کے بعد سویفٹ کی بھی سات لاکھ تک پرائیس گری ہے اب امید ہے کہ ہونڈا آر ایس ٹربو کے پرائیس ڈروپ ہوں گے کیونکہ اس ٹرک اس کی نوائیس ہے ایک رو صاحب جہاں یہ بھی گاڑیوں کا ہی کام کرتے ہیں ایسن بھائی در ہم مجھے سزوکی کے حوالے میں تھوڑا سا بتائیں کہ یہ سزوکی ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ پرائیس جو ہے سریفٹ کے بعد اور گاڑییں بھی ڈروپ ہوگی آپ کو لگتا ہے جو ان کی سب سے ہارڈ سیلنگ ہے آلٹو اس کے بارے میں کہ سزوکی والے اس کی پرائیس کام کر سکتے ہیں نہیں بردر آلٹو کے بارے میں تو جو لوگوں کی پرسکرپشن ہے وہ گلتی ہے کیونکہ آلٹو کا ریٹ آر موسٹ پہلے ہی بڑا مناسب سا ہے تو وہ اور نہیں کام کریں گے آپ کو لگتا ہے بتیس لاکھ کی آلٹو جو ہے وہ ورث کرتی ہے اتنے پیسوں میں ورث تو نہیں کرتی لیکن اب آٹوموبیل میں اس کی ایک ویلیو بن گئی ہے تو اس وجہ سے لوگ اس کو پرچیز بھی کرتے ہیں انہوں نے کیا نام ہے اس پر آن بھی اب شروع کر دیا ہوا تو اس وجہ سے آن شروع کیا ہے نا اچھا آلٹو تب ان کی جو ہے وہ سستی نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یہ جو سویفٹ ہے پھر یہ انہوں نے کیوں سستی کی ہے سویفٹ اس وجہ سے سستی کی ہے کیونکہ سویفٹ پہلے ہی اس کی کوئی ری سیل نہیں تھی اس کا ریزن یہی ہے کہ عوام اس کو لیتی نہیں تھی کیونکہ گاڑی چھوٹی تھی اور پرائز جو ہے وہ اب آف فائی ملین تھی تو اس میں اسی پرائز بریکٹ میں آپ کو ہونڈا سیٹی بھی مل جاتی تھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ کیا سٹونک اور اب تو آپ نے دیکھا ہے کہ کیا سٹونک کے ریٹس بڑے زیادہ ڈاؤن ہوئے ہیں تو اس وجہ سے انہوں نے بھی ڈاؤن کر لی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی سیل ہونی شروع ہو جائے ابھی ایک بندہ جی مین رہ گیا ہے جو ہے جی جامباز صاحب تو ہم ابھی ان کے پاس بھی اندر جا رہے ہیں آپ کو ان سے بھی ملواتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا خوال ہے گاڑیوں کی پرائز کے ریلیٹڈ جامباز کے پاس ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں لیکن شاہ جو ہیں ندیم شاہ صاحب انہوں نے ابھی بتائیں گے اپنی رائے تو شاہ جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹیوٹا جو ہے وہ کوئی پرائزز کم کرے گا کیونکہ لوگوں کی سب سے زیادہ نظر ٹیوٹا بھی ہے اس لیے کہ ٹیوٹا بہت اچھی گاڑی ہے اور بہت رنگ میں گاڑی ہے اس کی سیل بہت اچھی ہے تو میرا خیال ہے وہ ضرور نیچے آگا اس کا ریٹ بھی چونکہ ڈالر کے ریٹ سے بڑی دیر سے اسٹیبل ہے ڈالر کا ریٹ اس وجہ سے میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ گاڑیوں کی ریٹ نیچے ہیں ٹیوٹا بھی کرے گی نہیں یاریس کی سیل بہت اچھی ہے اس کا مطلب مجھے لگتا ہے کہ اس کا ریڈ نیچانے کا بہت زیادہ چانس ہے باکہ یہ الٹس ہے الٹس کی سیل کے ساتھ سے اس کا کمپریٹیب لی کم نیچا ہے کہ یاریس کا میرے ساتھ سے زیادہ زیادہ نیچا ہے جامبا صاحب اور جامبا صاحب اپنا ذرا اپینین دے سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو سٹونک سویفٹ نے جو ریڈ یہ کمپنی نے کم کی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور کمپنی جائے وہ ریڈ کم کرے گی سپیشلی جو بجٹ والی گاڑیاں ہیں جیسے یاریس کے بیس ویری انٹینسٹی گا اس کے کوئی چانس ہے آپ کے پاس نہیں یار پاکستان میں بجٹ گاڑیاں نہیں سستی ہوں گے کیونکہ وہ آپ کو پتا ہے ایک ڈیمانڈ سپلائی والا سین چل رہا ہوتا ہے تو ان کی ڈیمانڈ سپلائی بھی تک ٹھیک چل رہی ہے تو جو گاڑیاں آپ لوگ کے کم کی گئی ہیں اگر صحیح ایمپیکٹ ڈالنا چاہتے ہو نا اگر ہمارے لیے یہ عوام کے لیے فیدہ کرنا چاہتے ہیں تو اٹو میکرز کو چاہیے کہ ان گاڑیوں کی پرائز کم کریں جو کہ ہر بندے کی پہنچ میں ہوں اور وہ گاڑیاں پھر سیل ہوں گی لیکن فیلحال ایڈونٹ سینک سو دیکھ اس گنگ ٹو بی ہیپن ٹو ریڈیوز دا پرائز بجٹ کار مختلف لوگوں سے اور یہ سارے بندے جو ہیں یہ گاڑیوں کا ہی کام کرتے ہیں یوز میں نیو میں تو آپ کو ان سب کی رائے دیئے امید کرتا ہوں آپ لوگ کو چیزیں کلیر ہوگی ہوں گی ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ